موسیقی عورتوں کے لئے اسلامی رہنمائی کیا جائز ہے اور کیا نا جائز ناظرین السلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہمیں ایک اہم موضوع پر بات کریں گی عورتوں کے لئے اسلام میں کیا جائز ہے اور کیا نا جائز اسلام نے عورتوں کو عزت اور حقوق دیئے ہیں لیکن ساتھ ہی کچھ حدود بھی مقرر کیے ہیں یہ ویڈیو ان اصولوں کو سمجھنے میں مدد کرے گی تاکہ ہم اپنے زندگی کو اسلامی تعلیمات کے مطابق گزار سکیں پہلا حصہ تو لباس اور پردے کا آتا ہے اسلام میں عورتوں کے لئے پردے کی بہت اہمیت ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو پردے کا حکم دیا ہے تاکہ وہ معاشرے میں باعزت زندگی گزار سکے سورة نور میں ارشاد ہوتا ہے اور مومنوں عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے نظریں نیچی رکھے اور اپنے عصمت میں فرق نہ آنے دے اور اپنے زینت کو ظاہر نہ کرے سوائے اس کے جو ظاہر ہے عورتوں کے لئے لباس ایسا ہونا چاہیے جو جسم کو ڈھاپے اور زینت کو چھپائے لباس کے معاملے میں نرمی اور سادگی اپنانی چاہیے دوسرا حصہ میل جھول اور اقتلات کا آتا ہے اسلام میں مرد اور عورت کے درمیان بے جا میل جھول اور اقتلات کی اوصلہ شکنی کی گئی ہے غیر محرم مردوں کے ساتھ غیر ضرورت باتچیت اور ملاقاتیں ممنوع ہیں قرآن پاک میں صورت اللہ حضاب میں فرمایا گیا اور اپنے گھروں میں رکھو اور جاہلیت کے زمانے کی طرح بناو سنگار نہ دکھاؤ اسی طرح عورتوں کو چاہیے کہ وہ غیر محرم مردوں سے پردہ کرے اور جہاں تک ممکن ہو غیر ضروری میل جھول سے بچے تیسرا حصہ تعلیم اور کام کرنے کی اجازت کا آتا ہے اسلام عورت کو تعلیم حاصل کرنے کا حق دیتا ہے بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پرپرز ہے اسی طرح اگر عورت کسی مناسب اور شہریت کے مطابق کام کرنا چاہتی ہے تو اس میں کوئی حرض نہیں بشرت کے وہ اسلامی حدود کی پابندی کرے عورت کا معاشی کے دار بھی جائز ہے بشرت کے وہ اپنے گھر اور بچوں کے حقوق کو پراموش نہ کرے چوتھا حصہ عورت کے حقوق اور پرائز کاتا ہے اسلام میں عورت کے حقوق اور پرائز کو متوازن رکھا گیا ہے جہاں عورت کو وراثت نکاح اور پاندانی حقوق دیے گئے ہیں وہی اس پر گھر اور بچوں کے دیکھ بھال کی بھی ذمہ داری ڈالی گئی ہے قرآن پاک میں ارشاد ہے اور مردوں کے دیے ان کے عامال کے مطابق حصہ ہے اور عورتوں کے دیے ان کے عامال کے مطابق حصہ ہے یہی متوازن نظام عورت کو معاشرے میں عزت و حدرام کے ساتھ زندگی گزارنے کے سرغیب دیتا ہے ناظرین اسلامی تعلیمات عورتوں کو نہ صرف حقوق دیتے ہیں بلکہ ان کی عزت و خار کو بھی محفوظ کرتی ہیں اس ویڈیو کا مقصد آپ کو اسلامی حدود کے بارے میں آگاہ کرنا تھا تاکہ ہم سب مل کر ایک وعزت اور پر سکون زندگی گزار سکے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید معلومات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں جزاک اللہ خیر